بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسنٹلی بینامی ٹرانزیکشن پرویپشن رولز دوہزار انیس کے بعد بینامی ٹرانزیکشن کے حوالے سے کچھ اہم معاملات تھے جو میں نے دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا گورنمنٹ پاکستان نے بینامی جائدادوں کی ممانت سے مطلقہ ایک قانون بینامی ٹرانزیکشن پرویپشن ایک دوہزار سترہ اور ابھی پرویپشن رولز دوہزار انیس بنا کے بقائدہ طور پر بینامی ٹرانزیکشن پرویپشن ایک دوہزار سترہ کو عملی طور پر نافذ کر دیا ہے آپ کو پتا ہے کہ دوہزار سترہ سے پہلے جب یہ قانون بنا تھا اس سے پہلے تو پاکستان کے اندر بینامی پروپرٹیز خریدنے کی اجازت تھی اور بینامی خریداری کو عدالت کے ذریعے کوئی بھی زاخری مالک سے بینامی دار سے جو ایکچول آنر تھا اصل مالک تھا وہ حاصل کرنے کے لیے بقائدہ بینامی داری کا دعویٰ دائر کرتا تھا ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کرتا ہے اور وہ اپنی بینامی واپس لے سکتا تھا دوہزار سترہ میں بینامی ٹرانزیکشن پرویپشن ایک دوہزار سترہ جب آیا ہے اور ابھی دوہزار انیس میں بینامی ٹرانزیکشن پرویپشن رولز دوہزار انیس آگئے تو بینامی خریداری کو عدالت کے ذریعے جو معاملہ تھا وہ تو صرف اور صرف محدود کر دیا گیا خونی رشتوں کے ساتھ اور ٹیکس سے بچنے کے لیے یا کال دھن کو چھپانے کے لیے جو بینامی داری کی جاتی تھی ان معاملات کو دوہزار سترہ کے ایکٹ کے ذریعے روکنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی گئی ہے اور اس کے مطابق ہر وہ جائدات جو کسی دیگر کے نام منتقل کی جائے گی بینامی داری تصور کی جائے گی ان جائدات کے اندر کوئی بھی موویبل یا ایموبل پروپرٹی کے علاوہ کوئی بھی غیر محسوس احساس اجاد کوئی غیر محسوس رائٹس مالی قدر والی کوئی بھی قانونی دستاویتات کوئی بھی جو ڈاکومنٹیشن ہیں فائل سے وہ اس میں شامل ہوگی اور فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے مطابق اگر ایک پروپرٹی علف کے نام پہ ہے اور اس پروپرٹی کی جو رقم ہے وہ بی نے ادا کی ہے یعنی علف کے پاس ہے وہ پروپرٹی لیکن اس پروپرٹی کی قیمت بے نے فرام کی ہے اب یہ جل یا دیر کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہاں پریزنٹ کے اندر یا فیوچر کے اندر چونکہ یہ اصل اماؤنٹ اس پروپرٹی کی دی تھی بے نے تو بے جو ہے وہ اس پروپرٹی کا بینیفیشری بھی ہوگا اور یہ پروپرٹی بے کے فائدے میں استعمال ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے ایسی پروپرٹی بے نامی جائدات کہلاتی ہے لیکن یاد رکھے گا کہ بیوی کے نام پہ بچوں کے نام پہ بھائی بہنوں کے نام پہ ٹیکس اداد کی ہوئی رقم کے ساتھ جو جائدات بنائی جاتی ہے وہ بے نامی ٹرانزیکشنز میں نہیں آتی ہے اور بے نامی جائدات جو ہے ایسی جو بیوی کے نام پہ بچوں کے نام بھائی بہنوں کے نام پہ والدہ والد کے نام پہ ٹیکسٹ پروپرٹی کے ساتھ آپ بناتے ہیں وہ بنامی ٹرانزیکشن میں نہیں آتی ابھی پچھلے دنوں جب یہ معاملہ چلا تھا وائٹ منی کا ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کے نام پہ پروپرٹی چھوٹے بچے کے نام پہ کی تھی تو اس نے اس کو بھی باقاعدہ ڈکلیر کیا اور اس کا ایک لاکھ روپیہ ٹیکس بھی جمع کروایا جبکہ میں نے اسے بتایا کہ یہ پیسے آپ کے نہیں بنتے کیونکہ یہ پروپرٹی بینامی داری ایسی بینامی داری ہے جو باقاعدہ آپ نے اپنی وائٹ منی کے ساتھ خریدی تھی اور آپ نے اپنی وہ بینامی داری جو ہے وہ بچے کے نام پہ کروائی تھی ایسی پروپشن میں نہیں آتی ہے اور بینامی ٹرانزیکشن پروپشن ایک دو ہزار سترہ اس پر اپلائے نہیں کرتا اور یہ بینامی جائداد ایسی ناجائز جائداد نہیں ہے اب یاد رکھے گا کہ کسی بھی جائداد کا وہ لیندین جو کسی فرضی نام سے کیا گیا ہو یا جائداد کا وہ لیندین جس میں مالک کو کسی لیندین کا علمی نہ ہو کہ میرے نام پہ یہ پروپرٹی ہے یا وہ ایسی ملکیت سے انکار کر دے یا وہ لیندین جس میں رقم ادا کرنے والے اصل آدمی کی شناحت نہ ہو سکے کہ پیچھے بندہ کون ہے یا ایسا کسی فرضی نام سے کیا گیا ہو یہ سب بینامی جائداد کے زمرے میں آتے ہیں رات میں پلوٹس مکانات شاپنگ سینٹرز ہاؤسنگ سکیمز کے پلوٹس دکانے بینک اکاؤنٹس کوئی بھی گاڑیاں ہیں کاروباری حصص ہیں زیورات ہیں فارن کرنسی اکاؤنٹس تمام جو لیکل جو رائٹس رکھنے والے جو ڈاکومنٹیشن ہیں غیس میں مخصوص اصحابات ہیں جن کی کوئی بھی مونیٹری ویلیو ہو کوئی بھی کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو مونیٹری ویلیو رکھتا ہے دو ہزار انیس کے رولز کے مطابق ان لینڈ ریوینیو ڈپارٹمنٹ کو یہ ذمہ داری ڈیلیگیٹ کی گئی ہے کہ وہ ملک میں موجود تمام بے نامی جائدادوں کے خلاف مقدمات قائم کر کے ان مقدمات کے چالان ویڈن وان ٹونٹی ڈیز وہ فیصلہ ساز جو اتھارٹی ہے اس کے پاس جمع کروا دے ہیں اور اس دورانیے میں تمام بے نامی پروپرٹیز کی ہر قسم کی خرید و فروخت یا ان کی ٹرانسفر میوٹیشن وہ بند رہے گی اس کے بعد جو فیصلہ ساز اتھارٹی ہے ایف بی آر ہے اس کے فیصلے کے بعد اس کی اپیل فیڈرل ٹربیونل میں دائر کی جا سکے گی اور فیڈرل ٹربیونل کے فیصلے کے بعد ایسی جائداد بحق سرکار ضبط کر کے فروخت کی جا سکے گی اب بے نامی بطور جرم ثابت ہونے کے بعد نامزد ملزمان کے خلاف فوجداری قانون کے تحت کاروائی کر کے انہیں انڈر سیکشن فیفٹی ون بینامی ٹرانسکشن پرویپشن ایک دو ہزار سات کی سیکشن فیفٹی ون کہتا ہے کہ جو بندہ بھی بینامی ٹرانسکشن میں گلٹی میں ہو جاتا ہے اور اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے بینیفیشیل آنرز بینامی دار اینی پرسن بیٹس آر انڈیوسیز اینی پرسن تو انٹر بینامی ٹرانسکشن شیل بی گلٹی آف بینامی افنس اب اس کی سزا جو ہے وہ انڈر سیکشن فیفٹی ون فوجداری پینل پرویون میں فعل کرے گی اور ایک سال سے لے کے سات سال کی قید دی جائے گی اس کو اور اگر کوئی شخص بینامی پروپرٹی کی رونگ انفرمیشن فالس انفرمیشن پاس کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھی انڈر سیکشن فیفٹی ٹو پینلٹی فار دا فالس انفرمیشن سیکشن فیفٹی ٹو بینامی ٹرانسکشن پرویپشن ایک دو ہزار سات کے تحت اس کو سزا ہوگی چھے ماہ سے لے کے پانچ سال تک جہاں تک جرمانوں کا تعلق ہے تو بینامی ٹرانسکشن کے اوپر پچیس پرسنٹ تک فائند ہوگا اس پروپرٹی کے اور غلط انفرمیشن دینے پہ اس پروپرٹی کے ٹین پرسنٹ تک مارکٹ ویلیو کے حساب سے بات کر رہا ہوں ڈی سی ریٹ کے مطابق نہیں جو بھی مارکٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق جو ہے اس شخص کو سزا دی جائے گی اور اگر کوئی بندہ بینامی پروپرٹی ہونے پر اس جائدات کا فائی پرسنٹ اور بیس لاکھ سے پچاس لاکھ ہونے پر ایک لاکھ اور بیس لاکھ سے زائد چار پرسنٹ اور جائدات کی مالیت اگر ففٹی لیکھ سے زائد ہے تو دو لاکھ روپے اور پچاس لاکھ سے زائد ہے تو تین پرسنٹ بطوری نام اس کو دیا جائے گا اس کے بعد رولز بینامی ٹرانسکشن کے دو ہزار انیس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ جو بینامی ٹرانسکشن پروپشن ایکٹ دو ہزار سترہ ہے یہ ملک بار میں جو ہے اس کا نفاظ فوری طور پر ہو جاتا ہے جہاں تک بینامی ٹرانسکشن ہے بینامی جائدات کا تو اس میں سیکشن ٹو جو ہے اس کی دیفینیشن دیتی ہے کوئی جائدات جو کہ بینامی معاملے کا نفس مضمون اور اس میں شامل ہے اس کی پیمٹ کی اور اس سے اس کو فائدہ مل رہا ہو اور بینامی ٹرانسکشن جہاں ایک جائدات منتقل کر دی گئی ہو اور کسی کے پاس ہو ایک شخص اور ایسی جائدات جو ہے وہ دوسرے کے پاس رکھتا ہے اور خود اس کی پیمٹ کرتا ہے اور خود وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے اور بینیفٹ خود لے رہا ہوتا ہے بطور اصل مالک کے اور بینامی دار کوئی بھی شخص فرضی شخص جہلی شخص جیسی بھی صورتحال ہو جس کے نام پہ فرضی طور پر وہ پروپرٹی کی ٹرانسکشن کی گئی ہے وہ بینامی دار صور ہوگا اور بینیفیشل آنر جس کی شناحت ہو یا نہ ہو جس کے مفاد کے لیے وہ بینامی جائدات جو ہے وہ رکھی گئی ہے جو اس سے فائدہ لے رہا ہے اب وہ پرسن کی ڈیفینیشن جو ہے کلاس ٹونٹی فور سیکشن ٹو جو ہے بینامی ٹرانسکشن پروپشن ایک دو ہزار سترہ واضح کر دیتا ہے کہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے کوئی کمپنی ہو سکتی ہے کوئی جماعت ہو سکتی ہے تجارتی یا نامی تجارتی ہو کوئی فرم ہو سکتی ہے کوئی اسوسییشن ہو سکتی ہے اور پروپرٹی کوئی سی بھی قسم کا کوئی اساسہ ہو کوئی موویبل ہے امویبل پروپرٹی ہے کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ واضح حد اس کی ہو رہی ہو اور وہ اس اگینس جو ہے کسی قسم کا کوئی آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو مونیٹری ایفیلیشن یا رائٹس اس کے ساتھ ایفیلییٹ ہو رہے ہیں تو ایسی پروپرٹی جو ہے وہ بینامی پروپشن جو بینامی ٹرانسکشن پروپشن ایک دو ہزار سترہ کی سیکشن ٹو کلاس ٹونٹی سکس کے اندر وہ فعل کرتی ہے اور جہاں تک اگر ہم دیکھیں نیپ پروینس کے حوالے سے تو نیپ میں آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیفینیشن ایسیٹس کی دی گئی ہے اس میں بھی کوئی بھی پروپرٹی منکور لا غیر منکور لا کوئی بھی محسوس ہونے والا کوئی بھی اساسہ کسی بھی قسم کا اور بینامی داری جو ہے وہ ڈی اے کے اندر واضح کی گئی ہے کہ اگر کوئی پرسن ملکی خزانے کو نقصان پنچا کے کسی قسم کی کوئی پروپرٹی بنا کے بینامی دار کو دیتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر کرپشن اینڈ کرپٹ ٹکسس کے اندر آئے گی اور نیب کے اندر جو ہے نائن اے کے تحت اس کی جو ہے نائب آڈیننس انیس سو نڈین میں ہے اس کی سیکشن ٹین کے تحت اس کو پینالائز کیا جائے گا اور چودہ سال تک ویڈ فائن اس کو سزا دی جائے گی اس حوالے سے عمران خان نیازی ورسیز نواز شریف پنامہ کی اس جو ہے دو ہزار سترہ پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج ٹو سکسی فائن جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک ہیلپ آٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ عمران خان نیازی ورسیز میاں نواز شریف کیس پنامہ کیس سے ریڈیٹڈ کی ہے دو ہزار سترہ پی ایل ڈی سپریم کورٹ پاکستان پیج سکس نائن ٹو جو ہے وہ ہمیں جو پنامہ کیس کی ریویو پٹیشن جو ہے اس کے اندر اس میں ڈسکس ہو جاتا ہے البتہ پنامہ کیس جو ہے دو ہزار سترہ پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج ٹو سکس ٹی فائی جو ہے اس کی ریویو پٹیشن میں دیکھنا چاہیں اس کے علاوہ حدیبیا پیپر ملز لیمٹیڈ ورسیز نیب جو کیس ہے دو ہزار بارہ پی ایل ڈی پیج فائی وان فائی لور آئی کوٹ کی جو جیچ منٹ ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کافی گائیڈ لائن دے دیتی ہے تو اب انشاءاللہ جو بینامی ٹرائزیکشن پرویپشن لاز ہیں پاکستان کے اندر یہ ایک دو ہزار سترہ کی صورت میں رولز دو ہزار انیس کی صورت میں نیب نائن سیکشن نائن اور سیکشن ٹین کے تحت جو جو کیسز آئے ہیں اس حوالے سے اگر ہم اپنی دسکشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو ریفر کروں گا کہ بینامی کو سمجھنے کے لئے آپ اقبال احمد ورسز جوید اقبال دو ہزار گیارہ سی پیل سی پیج ٹو نائن کراچی آئی کوٹ کو دیکھ گا اور احمد ریاض شیخ ورسز سٹیٹ دو ہزار نو پیل ڈی سپریم کوٹ پاکستان پیج ٹو زیرو ٹو کے اندر اس بات کو بڑے اچھی انداز سے وضاحت کی گئی تھی کہ کیا بینامی ٹرانزیکشن ہے کیا دو ہزار نو پی ایل ڈی پیج سکس فور ون لاورا ایک کوٹ کی ججمنٹ ہے اور اسی کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اریجن بینامی کا کیسے ان ساری ٹرانزیکشن کو کہاں سے آپ پک کر سکتے ہیں تو اس کے میننگ اور اریجنز کے حوالے سے رحمت علی ورسز عبدالخالق کیس بڑا مشہور ہے ٹو تھاؤزن ایمیل ڈی پیج نائی ون نائن فور ایٹ لاورا ایک کوٹ کی ججمنٹ ہے اس میں آپ کو ملے گا اور بینامی نیچر اف اکاؤنٹ اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کس طرح سے بینامی کی جاتی ہے یہ ایک بڑا اہم کیس ہے کمیشنر آف انکم ٹیکس ورسز راوی فلور مل والا دو ہزار تین پی ٹی ڈی پیج ہے وان ڈبل ایٹ فائی لاورا ایک کوٹ کا اور اس کے علاوہ آپ حبیب اللہ ورسز مسمات ارشاد بیگم کیس ہے دو ہزار چھ ایمیل دی پیج بینامی ٹرانزیکشن کی نیچر جب پبلک پالیسی کی اگینسٹ ہے کہاں پہ سٹیڈ ایکس چیکر کو نقصان کیا جاتا ہے کس طرح سے ٹیکس چوری کیا جاتا ہے کس طرح سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے لوگوں عوام کو کس طرح تک بینامی ٹرانزیکشن سے نقصان بن چاہ رہی ہے یہ اس حوالے سے ٹو تھاؤزن وان سی این سی پیج وان فائیو ڈبل نائن جو ہے وہ ہمیں اچھ گائیڈ لائن دے دیتی ہے کہ اگینسٹ پبلک پولیسی ہے یہ چیز اور بینامی ٹرانزیکشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو عظمت ورسیز حبیب بینک کا کیس ہے دوہزار چودہ سی ایل ڈی پیج وان سکس تری سکس لاور آئی کوٹ پہ اس میں بڑی اچھے انداز سے یہ ساری باتیں ڈسکس کی گئی تھی اس کے علاوہ سیکشن فور جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے بینامی ٹرانزیکشن پریپشن ایک دوہزار سترہ کی جو بھی بینامی جائداد رکھی جائے گی وہ باقاعدہ طور پر اس کو فور فیٹ کر لیا جائے گا اور وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس کو ضبط کر سکتی ہے اور اس کے بعد سیکشن فائف جو ہے بینامی ٹرانزیکشن پریپشن ایک دوہزار سترہ وہ کہتی ہے کہ بزریہ بینامی دار جائداد منتقل کرنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقہ کار سے یہ اتھارٹیز جو ہیں بینامی جائداد کا فیصلہ کریں گی اور بینامی جائداد میں ملوث جو بھی جائداد ہوگی اس کی کرکی کا نوٹس کس طرح سے کریں گی اس حوالے سے ہم مختلف فقات میں ان ڈسکس پہلے کرتے بھی رہے ہیں لیکن اب ہم پاناما کیسز اور اس کے بعد جو کیسز نیب کے چل رہے ہیں ان کے پرسپیکٹیو میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس پہ گاپ لگائیں گے انشاءاللہ لیں جی نو بچنے والے ہیں اور جانے کا وقت ہو گیا دعو میں یاد رکھے گا تینکیو اللہ حافظ